صبح میں خالی پیٹی سے ایک چمچ کھا لیجئے آپ کی بھولنے کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور یادات جو سمیے کے ساتھ یا پھر سمیے سے بہت پہلے ہی کمجور ہو گئی ہو جیسے کوئی سمان کہی رکھ کر بھول جاتے ہو پڑھا ہوا بھول جاتے ہو پرچت بیقتی کو بھی جلدی نہیں پہچان پاتے ہو یا پہچانے میں دیر لگتی ہو کچھ ہی دیر پہلے کی بات کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ سب بہت جلد ریکبر ہو جائ جائیں گے اس کے سیون سی آپ کی یادات اتنی مجبوط ہو جائے گی کہ جو بھی چیز ایک بار یاد کر لیں گے وہ جلد بھولے گی نہیں پرانی سے پرانی باتیں بھی ترانت یاد آ جائیں گے نمسکار دوستوں بیشت آئیورویدیک ہیلٹ ٹیپس یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں کہ وہ کون سا آئیورویدیک گھرے لوبچار ہے جس کی مدد سے ہم اپنی کمجور ہو رہے یادات کو بہت جلد درست کر سکتے ہیں اور وہ بھی بینا سائیڈ ایفیکٹ کے پتہ یاد داست مجبوط کرنے کے اس ہنڈیڈ پرسنٹ آئیورویدیک گھرے لوبچار کے بارے میں اچھے سے جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو کو بغیر اسکت کے انتق دیکھئے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا یادات کمجور ہونا یعنی کی میمری لاؤس ہونا عام طور پر 65 ور سے ادھیک آئیو کے لوگوں میں ہی ہوتا ہے لیکن آج کل یا خراب خان پان اور تناو پروڑ جیون سائلی کی وجہ سے 40 اور 50 کی عمرے میں بھی لوگوں کو یہ پر بھاویت کر رہے ہیں یادات کے کمجور ہونے کا مطلب ہے دماغ کا کمجور ہونا اور دماغ کمجور ہونے پر بیقتی میں ڈیمنسیا اور الجائمر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ڈیمنسیا اور الجائمر ایک طرح کا دماغی بھی کار ہے جس میں مریض کی یادات بری طرح سے پربھاویت ہوتی ہے ہمارے ساتھیہ ہستیتی اتمن نہ ہو اس لیے یہاں جروری ہے کہ سمیع رہتے ہی ہم اپنی یادات پر اچھی دھیان دے کر اسے ٹھیک کر لیں اس بیماری کی بھائیہ وقتہ کو آپ کسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال 21 ستمبر کو ویسو الجائمر دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں جاگرکتہ فیلائی جا سکے چالیس کے بعد عمرے کے ساتھ ہماری یادات کمجور ہونے لگتی ہے یعنی کہ ہمارا میمری لوس ہونے لگتا ہے لیکن ویگیانکو کا کہنا ہے کہ بھولنے کی بیماری کسی بھی عمرے میں ہو سکتی ہے آئیے کمجور ہو رہے یادات کو درست کرنے والے اس ایرویدی گھریلی اپچار کے بارے میں جان لیتے ہیں دماغ اور یادات کو مجبوط کرنے کا سب سے سچتا اور پروہاو سالی چیز ہے cold pressed virgin coconut oil یعنی کہ کچھی گھانی coconut oil کچھی گھانی coconut oil کے نیمیت استعمال سے یادات مجبوط ہونے والی بات بس یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہیں یہ تین پرموک کارن جسے آپ کو ایک بات جرور جان لینا چاہیے اس کی ویسستاؤں کے بارے میں جاننے کے بعد اسے کیسے یوج کرنا ہے اس بارے میں بھی ہم جانیں گے پہلا کارن کچھی گھانی coconut oil کمجور ہو رہی یادات یعنی کی memory loss کو کم کر کے دماغ کی کارے چھمتا یعنی کی brain performance کو بہت زیادے بڑھاتا ہے دوسرا کارن cold pressed coconut oil میں saturated fats ہوتے ہیں جو کی brain cell membrane کی کارے پرڑالی کو ٹھک کرتے ہیں دماغ کی کوشکاؤں یعنی کی brain neurons کو ارجا گرہن کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دماغ کو چھتی پہنچانے والے free radicals کے اتفادن کو کم کرتے ہیں تیسرا کارن cold pressed coconut oil guts کے ہنکارک bacteria کو ختم کرتا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں gastrointestinal tract یعنی کی gut بہت سارے hormones اتفادن کرتا ہے جو کی پاچان اور سوسان اور ریگولار بالفنکشن کو صحیح رکھتا ہے اس کے علاوہ یا نیورو ٹرانس میٹر کا بھی اتفادن کرتا ہے جو کی ہمارے منو بگیان اور دماغی کریہ پرڑالی کو دروشت رکھتا ہے اور یہی کارن ہے کہ بہت سارے experts gut کو second brain کے نام سے جانتے ہیں cold pressed coconut oil کے انہی تین پرموک ویسستاؤں کی وجہ سے اسے ایک best brain food کہا جاتا ہے صبح خالی پیٹ ایک یا دو چمچ cold pressed coconut oil کھا کر دن کی شروعات کرنا یا داست کو maintain رکھنے کے لیے صحیح رہتا ہے اس سے ہماری آدھاست بہت تیزی سے recover ہوتی ہے اگر اس کے باوجود بھی آپ کی پرسانی ٹھیک نہیں ہوتی ہو تو ترنت امنے نجدگی ڈاکٹر سے پرامرسنے امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی جنکاری آپ کے لیے جرور helpful رہی ہوگی اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں یس لکھ کر جرور بتائیے گا اگر آئیر ویدی گھرے لو علاج سے سمبندی ایسا ویڈیو دیکھنا آپ کو پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دھنیمار دوست